کہ ادھر ہم ادھر تم یا پھر اسرائیل اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ یونائٹر نیشن کی بات کو کوئی زیادہ سیریس ہی نہیں لیتا ہے کیسے یہ منک اسرائیل مارز وجود میں آیا اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو آج کل اسرائیلی فوجیں نہتے فلسطینیوں پہ بے پناہ مظالم ڈھا رہی ہیں اور شاید وہ جان بوجھ کے اس ماہ مقدس میں اپنے مظالم میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں لیکن کوئی ادارہ یا کوئی ملک ان نہتے معصوموں کی آواز نہیں اٹھا رہا لیکن سوال یہ ہے کہ ان مظالم کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کیوں ہوئی کیسے یہ منک اسرائیل مارز وجود میں آیا اور یہ اسرائیل اور فلسطین کی آپسی لڑائی کیوں اتنے سالوں سے چل رہی ہے اور کیوں آج تک ان دو ممالک کا یہ تنازہ حل نہیں ہو پایا یہ سب جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں کئی ہزار سال پیچھے جانا پڑے گا اور تاریخ کے کئی اوراک اور کئی کتابیں کھنگالنی پڑیں گی لیکن کھنگالیں گے آپ کے لیے تو چلیے جانتے ہیں یہ سب باتیں آج کی ویڈیو میں اس ظلم بھری داستان کی شروعات آج سے ہزاروں سال پہلے ہو چکی تھی لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت ظلم یہودیوں پہ کیا جاتا تھا اور آج کل ظلم یہودیوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ بڑے ظلم کیے لیکن یہودیوں کے خلاف مظالم کا آغاز ہٹلر سے بھی ہزار سال پہلے ہو چکا تھا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک یہودی گھرانے میں ہوئی تھی اور کچھ عیسائیوں کا خیال تھا کہ کچھ یہودی مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرنا چاہتے تھے اور یہ عقیدہ سچ تھا یا جھوٹ لیکن پھر بھی کئی سالوں دہائیوں بلکہ صدیوں تک عیسائیوں میں شامل رہا اور جب ایک ہزار سال قبل سلیبی جنگ ہوئی تو عیسائیوں نے یہودیوں کو بڑی تعداد میں حلاک کر دیا تھا اور ان حلاکتوں میں کافی حد تک اس عقیدے کا بھی عمل دخل تھا کہ یہودی ہمارے پیغمبر کو کروسیفائی کرنا چاہتے تھے اس دور میں یہودیوں کے خلاف بہت ساری افوائیں پھیل رہی تھی کہ وہ عیسائی بچوں کا خون پیتے ہیں یا شاید ان بچوں کا خون وہ اپنے کسی مذہبی رسومات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان نفعوں کی وجہ سے عیسائیوں کے اندر یہودیوں کے خلاف بے حد نفرت بھر چکی تھی حتیٰ کہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ پچھلے ہزار سالوں میں کسی بھی مذہب کو شاید ہی اتنی نفرت برداشت کرنی پڑی ہو جتنی کہ یہودیوں کو برداشت کرنی پڑی اور انیسویں صدی میں آکے یہودیوں کے ساتھ یہ نفرت نہ صرف مذہبی وجوہات کی وجہ سے تھی بلکہ اس دور میں یہودیوں کو ایک مختلف نسل کے طور پر بھی دیکھا جا رہا تھا اور ان تمام وجوہات کی بنا پر انیسویں صدی کے آخر تک دنیا بھر میں رہنے والے یہودیوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں دنیا کا کوئی ملک بھی برابری کی حقوق نہیں دے گا اور نہ ہی کبھی ہمیں اپنے جیسا شہری تسلیم کرے گا اس لیے ہم یہودی اگر ایک پر امن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنا ایک الگ ملک بنانا ہوگا جس میں صرف یہودی رہیں گے جس طرح پاکستان کے لیے سب سے پہلے علامہ اقبال نے آئیڈیا دیا تھا اسی طرح یہودیوں کے علیہدہ ملک کے لیے سب سے پہلے ایک آسٹرو ہنگیرین صحافی تھیوڈور ہرزل نے یہ آئیڈیا پیش کیا تھا خیر آئیڈیا تو اس سے پہلے کا آ چکا تھا لیکن ایک بڑے لیول پہ کہہ لیں یا افیشلی طریقے سے کہہ لیں کہ سب سے پہلے اس بندے نے یہ آئیڈیا میڈیا میں کوئن کیا تھا اور اس مقصد کے لیے اس نے ایٹین نائنٹی سکس کے ایک پامفلٹ میں اس نئی پولیٹیکل مومنٹ کا آغاز کیا جس کا مقصد تھا یہودیوں کے لیے اپنا الہدہ ملک حاصل کرنا اور اس نئی سیاسی تحریک کو زائنیزم کا نام دیا گیا اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ ہر صورت یہودیوں کو ایک الہدہ وطن ملنا چاہیے ان تھیود اور ہرزل صاحب نے تو یہ بات کہی تھی ایٹین نائنٹی سکس میں لیکن ایٹین سیونٹی سے ہی ایک اور آرگنائزیشن یہودیوں کے الہدہ ملک کے لیے کام کر رہی تھی اور وہ آرگنائزیشن اور اس آرگنائزیشن کے چلانے اور ماننے والے خود کو لورز آف زائنز کہلواتے تھے اور اسی آرگنائزیشن کے کہنے پہ ایٹین ایٹی ون میں اٹھارہ سو اکیاسی میں پہلی بڑی ہجرت ہوئی یہودیوں کی اس علاقے کی طرف جس جگہ پہ آج کا موجودہ ملک اسرائیل ہے یہودیوں نے اس علاقے میں آتے ہی بہت سی مستقل بستیوں کی تعمیر کی اور وہاں رہنا شروع کر دیا یہودیوں نے فلسطین کا وہ علاقہ اس لیے منتخب کیا کیونکہ یہ ان کے لیے ایک مقدس جگہ تھی اور اس وقت اسرائیل غزہ یا ویسٹ بینک وغیرہ نہیں تھا بلکہ اس وقت وہ پورے کا پورا علاقہ فلسطین کہلواتا تھا اور اس وقت کا فلسطین سلطنت عثمانی کے ماتحد تھا اور عثمانی حکومت کے انڈر عیسائی مسلمان اور یہودی بڑے ہی پرامن انداز میں رہ رہے تھے کسی بھی مذہب کا کسی بھی دوسرے مذہب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تنازہ یا جھگڑا نہیں تھا اس امن کی ایک وجہ تو عثمانی حکومت تھی اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں آبادی بہت کم تھی اور علاقہ بہت وسیع تھا اس لیے کسی کو کسی دوسرے کے ساتھ کوئی دکت تھی ہی نہیں کیونکہ ساری زمین تو خالی پڑی تھی اور اگر کوئی نیا سیٹلر ہجرت کر کے وہاں آ بھی جاتا تو پہلے سے رہنے والوں کو اس نئے آنے والے سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا لیکن پھر سال آتا ہے انیس سو پندرہ اور شروع ہوتی ہے پہلی جنگ عظیم جس نے دنیا میں بہت کچھ بدل کے رکھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ فلسطین کی تقدیر بھی پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ فرانس اور عرب ریولوشنریز سلطنت عثمانیہ کے خلاف تھے اور گورو نے جیسے انڈیا میں قدم قدم پر اپنی چلاکیاں دکھائیں اسی طرح انہوں نے وہاں بھی ایک چلاکی دکھائی اور عرب ریولوشنریز کو لالچ دیا کہ آپ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے میں ہمارا ساتھ دیں اور اگر ہم یہ جنگ سلطنت عثمانیہ سے جیت گئے تو فلسطین کا پورا علاقہ آپ کے حوالے کر دیں گے جہاں پہ آپ اپنی ایک یونیفائیڈ عرب سٹیٹ بنا لینا جو کہ آپ کا خواب ہے کیونکہ اس وقت کے عرب ریولوشنریز شام سے لے کے یمن تک ایک متحدہ عرب ملک بنانا چاہتے تھے اور برطانیہ نے ایک وعدہ تو عرب ریولوشنریز کے ساتھ کیا اور دوسرا وعدہ انہوں نے اس علاقے میں رہنے والے ان یہودیوں سے کیا جو ہجرت کر کے وہاں پہ آئے تھے کہ آپ بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہماری مدد کرو اور جنگ جیتنے پہ ہم آپ کو ایک الہدہ یہودی ملک بنانے میں مدد کریں گے برطانیہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی تھی کہ یہودی سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ لڑنے میں ہماری مدد کرے گی اور پھر ہم ان کو ایک الہدہ یہودی ملک تو بنا دیں گے لیکن اس کا اصل مقصد ان یہودیوں کو اکومنڈیٹ کرنا نہیں بلکہ ان کے ذریعے امریکہ والے یہودیوں پہ اپنا احسان جتانا ہوگا کہ دیکھو ہم نے آپ کے ہم مذہب بھائیوں کو ایک الہدہ ملک دے دیا جو آپ کا خواب تھا اور پھر ان یہودیوں کے ذریعے وہ امریکہ کی سیاست میں اپنا انفلیونس جمع سکیں لیکن پھر اچانک برطانیہ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی کہ انہوں نے فرانس کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر لیا جس میں یہ تیپ آیا کہ جیسے ہی ہم یہ جنگ جیتیں گے تو یہ سارا علاقہ ہم دونوں ملک یعنی کہ برطانیہ اور فرانس آپس میں بھانٹ لیں گے نہ ہی کچھ ان عرب ریولوشنریز کو دیں گے اور نہ ہی کچھ یہودیوں کو اور وہی ہوا جیسے ہی سلطنت عثمانیہ جنگ ہارا تو برطانیہ نے میڈل ایسٹ کا علاقہ آدھا خود رکھ لیا اور آدھا فرانس کو دے دیا اور فلسطین والا سارا علاقہ اپنے پاس رکھ لیا اور اس طرح انیس سو اٹھارہ سے لے کے انیس سو اٹھالیس تک فلسطین کا پورا علاقہ برطانوی حکومت کے زیرے کنٹرول تھا جس طرح ہندوستان تھا لیکن اسی دوران جرمنی کے اندر ہٹلر پاور میں آ گیا اور اس نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا ہٹلر نے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کروایا اور جو یہودی کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ان میں سے کچھ نے تو امریکہ میں جائے پناہ لی جن کے پاس پیسہ اور دولت تھی لیکن کچھ نے پھر سے اسی علاقے کا رخ کیا جہاں پہ پہلے بھی کافی تعداد میں یہودی موجود تھے یعنی کہ فلسطین چونکہ وہ علاقہ اس وقت برطانیہ کے اندر تھا اس لیے شروع میں تو برطانیہ نے ان مہاجر یہودیوں کو اس علاقے میں آنے دیا لیکن بعد میں ان کو فلسطین آنے سے روکنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں اسرائیلی نیشنلسٹ موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے پیرلل فلسطین نیشنلسٹ موومنٹ کا آغاز بھی ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ یہودیوں کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسلمانوں نے بھی اپنے لیے الہدہ ملک کی ڈیمانڈ کر رکھی تھی 1947 میں ہندوستان سے زلیل ہو کے نکلنے کے بعد برطانیہ نے 1948 میں فلسطین کے علاقے سے بھی اپنی حکومت ختم کر دی اور جس طرح ہندوستان میں کہا تھا کہ مسلمان اپنا الگ ملک بنا لو اور ہندو اپنا الگ اسی طرح فلسطین میں بھی کہا کہ مسلمان اپنا الگ ملک بنا لو اور یہودی اپنا الگ لیکن آپ لوگوں کا بٹوارہ میں نہیں کروں گا بلکہ United Nation کریں گی اور پھر United Nation ایک partition plan بناتا ہے کہ فلسطین کا کتنا علاقہ یہودیوں کے نئے ملک اسرائیل کے لیے دیا جائے گا اور کتنا علاقہ مسلمان ملک یعنی کہ فلسطین کے لیے مختص کیا جائے گا اور پھر 1947 میں اقوام متحدہ نے وہ partition plan جاری کیا جس میں انہوں نے یہودی ملک اسرائیل کے لیے 55% اور فلسطین ملک یعنی کہ مسلمانوں کے ملک کے لیے 45% کا علاقہ مختص کیا اور یروشلم چونکہ تینوں مذاہب یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے تاریخی اطبار سے بہت اہم علاقہ تھا لہذا اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا یہودی اس partition plan کو فوراں قبول کرتے ہیں اور اپنا نیا ملک بناتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں اسرائیل اور اس طرح 1948 میں اسرائیل مارز وجود میں آتا ہے اب یہودیوں نے تو یونائٹڈ نیشن کے اس partition plan کو بڑا خوشی خوشی مان لیا لیکن دوسری جانب عرب ممالک اس منصوبے سے بلکل بھی خوش نہیں تھے ان کا خیال تھا کہ یہ منصوبہ بنیادی طور پر برطانوی حکومت کو ہی جاری رکھنے کا ایک نیا طریقہ ہے اور ان کو لگتا تھا کہ ہم اب برطانیہ کے غلامی سے نکل کے اسرائیل کے غلامی میں چلے جائیں گے اس لیے انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر دی اور یہ کہا کہ ہم یہودیوں کا زمین کا کوئی حصہ لینے کی اجازت نہیں دیں گے اس جنگ کو 1948 کی پہلی عرب اسرائیل جنگ کا نام دیا گیا اور کافی حد تک وہ جنگ ایک تاریخی جنگ تھی کیونکہ پانچ سے زیادہ عرب ممالک ایک چھوٹے سے اور نئے بننے والے ملک اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے اسرائیل میں رہنے والے یہودیوں نے سوچا کہ ابھی صرف پانچ چھ سال پہلے ہٹلر اور باقی پوری دنیا نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ اور کسی بھی ملک نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا اور اب یہ تمام عرب ممالک نے ہمارے خلاف دوبارہ سے جنگ شروع کر دی ہے تو اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو اب کی بار لڑنا پڑے گا ورنہ اس بار بھی اگر ان عرب ممالک نے مار کے ہمیں یہاں سے بھگا دیا تو پھر پوری دنیا میں ہمیں کہیں کوئی پناہ نہیں دے گا اور ہم ہمیشہ کے لیے خانہ بدوش بن کے رہ جائیں گے یہی سوچ کہ اسرائیل کے یہودیوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ جنگ لڑی اور حیران کن بات یہ کہ اسرائیل ان پانچ ممالک سے وہ جنگ جیت جاتا ہے نہ صرف جنگ جیتا ہے بلکہ فلسطین کے حصے میں آنے والے کافی سارے علاقے پہ قبضہ بھی کر لیتا ہے اس جنگ کا سب سے زیادہ نقصان فلسطین کے مسلمانوں کو ہوا کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں غزہ سٹرپ کا علاقہ مصر کے پاس چلا گیا اور ویسٹ بینک کا علاقہ اردن کے قبضے میں آ گیا اور فلسطین کے مسلمانوں کے پاس رہنے کے لیے بھی جگہ نہ بچی اور سات لاکھ فلسطینی مسلمانوں کو اپنے گھر چھوڑ کے باقی عرب مبالک کی طرف ہجرت کرنی پڑی اور یہ سب کچھ اس فرسٹ عرب اسرائیل جنگ کی وجہ سے ہوا حالانکہ اس سے پہلے یہودی بھی اور مسلمان بھی اسی علاقے میں بڑے امن سے رہ رہے تھے اور جب یونائٹڈ نیشن نے پارٹیشن پلان کے ذریعے تھوڑا سا علاقہ زیادہ اسرائیل کو دے دیا تھا تو اس فیصلے کو مان لینا چاہیے تھا لیکن مسلمانوں نے پنتالیس فیصد کا علاقہ ہونے کے باوجود یہودیوں سے جنگ شروع کی اور اس جنگ کے نتیجے میں بیچارے سات لاکھ فلسطینی مسلمانوں کو بے گھر ہونا پڑا اور وہ پنتالیس فیصد کا علاقہ مزید کم ہو گیا کیونکہ اس میں سے کافی سارے علاقے پہ یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا لیکن بات یہاں بھی روکی نہیں اور نائٹین سکسٹی سیون میں دوسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی یہ جنگ صرف چھے دن تک چلی اور اسرائیل نے یہ جنگ بھی بہت ثانی جید لی نہ صرف جیتی بلکہ غزہ کی پٹی اور مغربی کلارہ کے علاقے جو پہلے مصر اور اردن کے پاس تھے وہ بھی لے لیے اور مصر کے کافی سارے مزید علاقے پہ بھی قبضہ کر لیا اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے یہ زمین مزید تنگ ہو گئی کیونکہ ہر جنگ میں یہودی نئے علاقے پہ قبضہ کرتے جا رہے تھے جو پیٹیشن پلین کے تحت مسلمانوں کو ملا ہوا تھا اب فلسطینی مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہمیں تو ہر جنگ گھٹے کا سودا لگ رہی ہے کیونکہ ہر جنگ کے بعد ہمارا علاقہ مزید کم ہوتا جا رہا ہے اس لیے ہمیں اب اپنا ایک الہدہ ملک بنانا چاہیے اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 1964 میں پیلسٹین لیبریشن آرگنائزیشن یعنی پی ایلو کی بنیاد رکھی گئی شروع میں اس آرگنائزیشن نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہتھیاروں کا سہارا لیا اور ان کا ایک مشن یہ بھی تھا کہ ہم نے اسرائیل کا وجود ختم کرنا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل نے اس کو دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا لیکن یہاں بھی بات تھی اپنے اپنے نکتہیں نظر کی کہ اگر ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ آرگنائزیشن آپ کو دہشتگرد آرگنائزیشن لگے گی لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو وہ بھی ریولوشنریز تھے اور اپنا ایک آزاد ملک چاہتے تھے بلکل اسی طرح جس طرح چند سال پہلے یہودی اپنا ایک الگ ملک چاہتے تھے اور اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے 1974 میں پیالو کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بازابتہ طور پر تسلیم کر لیا اور ان کے نام کے ساتھ سے دہشتگرد تنظیم کا ٹیگ ہٹا دیا اور اس آرگنائزیشن کو فلسطینی عوام کا نمائندہ مان لیا 1979 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات ہوتے اور حیران کن طور پر وہ امن مذاکرات کامیاب ہو جاتے اور مصر اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا عرب ملک بن جاتا ہے اور انہی مذاکرات کی بدولت مصر کا وہ علاقہ جس پہ اسرائیل نے دوسری جنگ میں قبضہ کر لیا تھا وہ واپس کر دیا اور ان پیس ٹاکس کو اتنی امپورٹس دی گئی کہ اسرائیلی وزیراعظم اور مصری وزیراعظم دونوں کو امن کا نوبیل ایوارڈ دیا گیا لیکن بدقسمتی سے دو سال بعد ہی رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کی طرف سے مصری وزیراعظم کو قتل کر دیا جاتا ہے کیونکہ دائیں بازو کے لوگ اس امن معایدے سے بلکل بھی خوش نہیں تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل کو ایک الگ ملک کے طور پر قبول کیا جائے دوسری عرب اسرائیل جنگ جو کہ 1967 میں ہوئی تھی اور اس جنگ میں اسرائیل نے فلسطین کے دو بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا جن میں غزا کی پٹی اور ویسٹ بینک کا علاقہ تھا اور 1967 سے لے کے 1980 تک یہ علاقے اسرائیل کے قبضے میں ہی تھے لیکن تب تک ان علاقوں میں یہودیوں نے بازابطہ طور پر قبضہ نہیں کیا ہوا تھا یا یہ کہہ لیں کہ انہوں نے ان علاقوں میں اپنی اپنی بستیاں آباد نہیں کی تھی لیکن 1980 کے بعد سے یہودی تیزی سے ان علاقوں میں اپنی بستیاں آباد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور باقی پوری دنیا سے یہودیوں کو بلا کے وہاں پہ نئی بستیاں اور نئی آبادیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اسرائیلی حکومت اس ساری ایکٹیوٹی میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اب کچھ یہودی تو اس علاقے میں آکے اس لیے آباد ہونے لگتے ہیں کہ وہاں پہ زمین سستی تھی کچھ لوگ اس علاقے سے جڑی مذہبی مناسبت سے آکے رہنے لگتے ہیں لیکن ایک ایکسٹریمس طبقہ صرف اس لیے وہاں پہ آ جاتا ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور ہم نے یہاں پہ کسی مسلمان کو نہیں رہنے دینا اس لیے وہ طبقہ بھی وہاں پہ اپنی اپنی آبادیاں بنا لیتا ہے لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی ان تمام نو آباد بستیوں کو غیر قانونی سمجھتی ہے کیونکہ یہ بستیاں اقوام متحدہ کے پارٹیشن پلان کے خلاف تھی اور اس پارٹیشن پلان کے مطابق یہ سارے علاقے فلسطین کے تھے لیکن انیس سو بانوے میں جہاں پہ پاکستان نے ورڈ کپ جیتا وہیں پہ اسرائیل کو حیرت انگیز طور پہ ایک اچھا وزیراعظم ملتا ہے جس کا نام تھا یتزک رابین اس وزیراعظم نے کہا کہ پیلو کوئی دہشتگر تنظیم نہیں ہے وہ صرف اپنا ایک الگ ملک چاہتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح اسرائیلی لوگ چند سال پہلے اپنے لیے ایک الگ ملک چاہتے تھے اور اب اسرائیلیوں کو ان کے علاقے واپس کرنے چاہیے تاکہ فلسطینی بھی اپنے ملک میں امن کے ساتھ رہ سکیں اور اسرائیل نے بازابطہ طور پر پیلو کو تسلیم کیا اور اس کے بدلے میں پیلو نے بھی اسرائیل کو بازابطہ طور پر ایک ملک تسلیم کیا اور پھر انیس سو ترانوے میں اوسلو معایدہ ہوا جس میں پہلی دفعہ دونوں ممالک کے وزرائے آزم ایک ساتھ بیٹھے اور بات چیت کی کہ ہم اس مسئلے کو پر امن طریقے سے کس طرح حل کر سکتے ہیں اور اس بات کو بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح فلسطین کو اس کے علاقے واپس کرنے ہیں اور کس طرح فلسطین ملک کو تشکیل دینا ہے اور اس پر امن بات چیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ پہلی دفعہ انیس سو چرانوے میں فلسطین کی بازابتہ حکومت بنی اور اس کو نام دیا گیا پلسٹینین نیشنل آتھارٹی لیکن اس وقت تک اسرائیلی مغربی علاقے میں جو کہ فلسطین کا علاقہ تھا اس میں اپنی بہت ساری بستیاں آباد کر چکے تھے اور ان بستیوں کی حمایت اسرائیلی حکومت بھی کر چکی تھی اور فلسطینی لوگ مختلف ٹکڑوں میں اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہو کے رہ رہے تھے کوئی بھی ایک ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں پہ فلسطینیوں کی بھاری اکثریت ہو اس لیے فلسطین کا ملک بنانے کے لیے تین علاقوں کا انتخاب کیا گیا جہاں پہ قدر زیادہ اکثریت تھی فلسطینیوں کی اور پھر ان تین علاقوں کو بھی آگے مزید تین حصوں میں تقسیم کیا گیا جس میں پہلے حصے کو ایریا اے کا نام دیا گیا جہاں پہ فلسطین کی حکومت ہوگی اور دوسرا ایریا بی ہوگا جہاں پہ دونوں ملکوں کا کمبائن کنٹرول ہوگا اور تیسرا ایریا سی ہوگا جہاں پہ اسرائیلی حکومت اپنا کنٹرول جاری رکھے گی اس سب کے بعد فلسطین کی حکومت تو بن گئی اور ان کو ملک کے نام پہ زمین کے چند چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی دے دیا گیا لیکن انیس سو سنتالیس والا اقوام متحدہ کا پرٹیشن پلان بلکل فالو نہیں کیا گیا بلکہ چند ٹکڑے فلسطینیوں کے حصے میں آئے وہ بھی کچھ غزہ کے علاقے میں اور کچھ ویسٹ بینک میں بلکل اسی طرح جس طرح مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان لیکن اچھی بات یہ تھی کہ دونوں ممالک کافی حد تک قریب آ چکے تھے اور اس زمینی مسئلے کو جنگ کی وجہے کافی حد تک وہ پر امن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے دونوں ممالک کے وزرائے آزم کو ایک بار پھر یاسر عرفات اور یدزک رابین کو انیس سو چورانوے میں امن کا نوبل انام دیا گیا لیکن اب کی بار یہودیوں سے اتنا امن دیکھا نہ گیا اور بلکل اسی طرح جس طرح مسلمانوں کے ایک ایکسٹریم سٹولے نے مصری صدر کا قتل کیا تھا یہودیوں کے بھی ایک ایکسٹریم سٹولے نے اپنے ہی وزیرائزم کا قتل کر دیا بلکل اسی طرح جس طرح گوڈسے نے گاندی کا قتل کیا تھا کیونکہ گاندی بھی ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی بات کر رہا تھا اور مسلمانوں کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتا تھا لیکن ایکسٹریم سٹ ہندووں کو یہ بات بلکل بھی گوارہ نہیں تھی جیسے کچھ یہودیوں کو اسرائیلی وزیرائزم کا فلسطینی مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھنا گوارہ نہ ہوا اور ایک یہودی انتہا پسند نے انیس سو پچانوے میں اسرائیلی وزیرائزم کو پسٹل کے فائر کر کے جان سے مار دیا اور وزیرائزم کے قتل کے بعد انہی انتہا پسند یہودیوں نے اپنے ہی وزیرائزم کی جانب سے فلسطین کے ساتھ کیے گئے سمجھوتوں پر سوال اٹھا دیئے ان انتہا پسند یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم زمین کا ایک ٹکڑا بھی فلسطین کو کیوں دیں بلکہ پورے کا پورا علاقہ ہم اپنے ملک اسرائیل میں شامل کریں گے اور ان جنونی یہودیوں کے اس جنون کی وجہ سے حالات مزید بگڑتے چلے گئے ادھر فلسطین میں بھی کچھ جنونی لوگوں نے مل کے پی ایلو کے علاوہ اپنا ایک الگ سے گروپ بنا لیا تھا جس کا انہوں نے نام رکھا تھا ہماس اور اس گروپ کا یہ ماننا تھا کہ پی ایلو والے اب سیکولر ہو چکے ہیں اور اپنا اصلی مشن بھول چکے ہیں اور اس جماعت اور جماعت کے ماننے والوں کے دلوں میں بھی اسرائیلیوں اور اسرائیلی وزیراعظم کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ قدم قدم پہ اسرائیل کے ساتھ کمپرومائزز کر رہے ہیں اس لیے ہم اب ان کو نہیں مانتے بلکہ ہم اپنی لڑائی خود لڑیں گے اور اسرائیل کو نقشے سے ختم کر کے ہی دم لیں گے جب انیس سو چرانوے میں دونوں ممالک اور دونوں وزرائے آزم کے درمیان امن کے معایدے ہوئے تھے تب یہودی ایکسٹریمیس ٹولا اور فلسطینی ایکسٹریمیس پارٹی ہماس دونوں ہی اس امن اور امن معایدوں سے خوش نہیں تھے اور اسی وجہ سے ہماس نے انیس سو چھانوے کے فلسطین الیکشنز کا بائیکارٹ کیا اور اپنی تحریک کو ہتھیار کے بل پہ چلانا مناسب سمجھا جس کی وجہ سے اسرائیل میں خودکش دماغے ہوئے جن کا الزام سیدھا ہماس گروپ پہ لگایا گیا اور ان خودکش دماغوں کی وجہ سے اسرائیلی عوام میں بھی فلسطینی عوام کے خلاف نفرت بڑھنے لگی اور اس نفرت کے ریاکشن میں فلسطینیوں کے اندر بھی نفرت پیدا ہوتی گئی اور دونوں ممالک کے اندر ایکسٹریمیس ٹولا بڑھتا گیا اور عام عوام بھی اس ٹولے کے ساتھ جڑتی گئی پہلے جو دونوں ممالک کی عوام کے اندر ہلکی پھلکی نفرت تھی ایک دوسرے کے لیے اب انیس سو پچانوے کے بعد سے وہ نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی اور ایکسٹریمیس ٹولے سے جڑے لوگوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا پھر دوہزار دو میں دونوں ملکوں کے ایکسٹریمیس ٹولے نے احتجاج شروع کیے جو بعد میں پرتشدد احتجاج میں تبدیل ہو گئے اور تقریباً ایک سو سے زیادہ لوگ ان مظاہروں میں مارے گئے ان پرتشدد مظاہروں کے بعد دونوں ممالک کی عام عوام میں بھی ایک دوسرے کے لیے نفرت اس قدر شدید ہو گئی کہ اسرائیلیوں نے اپنی آبادیوں اور فلسطینیوں کی آبادیوں کے درمیان دیواریں بنانا شروع کر دیں اپنے سیکیورٹی گارڈز کھڑے کر دیئے حتیٰ کہ چیک پوست قائم کر دیں جس کی وجہ سے فلسطینی عوام کے زندگی مزید اجیرن ہو گئی دوہزار چھے میں فلسطین کے اندر ایک بار پھر الیکشن ہوتا ہے اور اب کی بار حماس گروپ بھی اس الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے جس نے انیس سو چھانوے کے الیکشنز کا بائیکارڈ کیا تھا اور اس بار حماس وہ الیکشن جیت جاتا ہے کیونکہ فلسطینی عوام میں بھی اسرائیلیوں کے خلاف نفرت بڑھ چکی تھی اور اب عام عوام کا جھکاؤ بھی انتہا پسند گروپ کی طرف ہو چکا تھا اس لیے فلسطینی عوام نے پی ایلو کی بجائے حماس کو ووٹ دیا اور وہ الیکشن جیت گئے لیکن کافی تھوڑے مارجن سے جیتے دوہزار چھے میں یہ الیکشن ہوا تھا اور دوہزار سات میں ان دونوں پارٹیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی اور دونوں پارٹیوں کے چاہنے والے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگ کھڑے ہوئے اور بات جنگ تک پہنچ گئی بلکہ دونوں پارٹیوں کے درمیان بقاعدہ جنگ شروع ہو گئی جس کو بیٹل آف غزہ کا نام دیا گیا اور اس جنگ کے نتیجے میں فلسطین ملک جو پہلے ہی بہت چھوٹا تھا مزید دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک حصہ غزہ کی پٹی جس میں حماس اپنا کنٹرول قائم کر لیتی ہے اور دوسرا حصہ مغربی کنارے میں جہاں پی ایلو اپنا کنٹرول سنبھا لیتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں 1971 میں الیکشن ہونے کے باوجود یہ کہا گیا کہ ادھر ہم ادھر تم اب مغربی علاقے میں پی ایلو نے تو بقاعدہ حکومت قائم کی ہوئی ہے اور وہ پر امن رہنا چاہتے ہیں لیکن دوسری جانب حماس جس کا کنٹرول غزہ میں ہے وہ ایک پرتشدد گروپ کے طور پر چل رہے ہیں اور بقاعدہ کوئی حکومت یا گورنس وغیرہ وہاں پر نہیں ہوتی ہے اور آج کل جو راکٹ حملے یا فوجی جھڑپیں ہوتی ہیں یہ اسرائیلی فوج اور حماس گروپ یعنی کہ غزہ والے علاقے میں ہوتی ہیں جبکہ ویسٹ بینک والا علاقہ زیادہ تر تو پرامر رہتا ہے لیکن اب وہاں بھی کچھ انتہا پسند یہودی اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ ویسٹ بینک کے علاقے سے سارے فلسطینیوں کو نکالا جائے اور اس پورے علاقے کو اسرائیل میں شامل کیا جائے اور یروشلم پہ بھی مکمل قبضہ کر کے مسلمانوں کو مسجد اقسا میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور دوسری جانب فلسطین کے کچھ انتہا پسند لوگ بھی اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس وقت فلسطین کے لوگوں کے لیے جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ فلسطینیوں کی آبادیوں کو اتنے زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ اب اگر فلسطین کو حکومت دی بھی جائے تو بھی اس حکومت کو چلانا اور ساری چیزیں مینج کرنا آلموسٹ امپوسیبل ہو چکے کیونکہ اس نقشے میں یہ سارا گرین علاقہ مسلم آبادی کا ہے اور فلسطین کا حصہ ہے تو جہاں پہ آبادی اتنی سکیٹرڈ ہو اور ہر طرف سے آپ اسرائیلی آبادی اور اسرائیلی فوج سے گھرے ہوئے ہوں تو کیسے آپ سروائیو کر پائیں گے اور کیسے اپنی کوئی حکومت یا گورنس سسٹم چلا پائیں گے تو بظاہر تو اس وقت دونوں ملکوں کا یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آرہا کیونکہ اگر پہلی عرب اسرائیل جنگ کے بعد والی صورتحال کے مطابق علاقوں کی دوبارہ تقسیم کی جائے تو شاید فلسطین نہ مانیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ 1947 والے پارٹیشن پلان پر عمل کیا جائے اور اگر اس پلان پر عمل کیا جاتا ہے تو اسرائیلی یہودی کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے ویسٹ کے علاقے میں اپنی بہت ساری بستیاں آباد کر رکھی ہیں بقاعدہ پوش سوسائٹیز بنائی ہوئے ہیں پورا انفرسٹرکچر تیار کیا ہوا ہے جس کو وہ کسی صورت ختم نہیں کریں گے اور ویسے بھی کوئی ملک یا کوئی ادارہ ان دو ممالک کے اس مسئلے کو حل کروانے میں زیادہ انٹریسٹڈ دکھائی بھی نہیں دیتا ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشن جس نے خود 1947 میں پارٹیشن پلان بنایا تھا اب وہ بھی اپنے اس پلان پر عمل کروانے میں یا تو انٹریسٹڈ نہیں ہیں یا پھر اسرائیل اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کی بات کو کوئی زیادہ سیریس ہی نہیں لیتا ہے آپ کی اس پورے سنیاریو کے بارے میں کیا رائے ہیں ملیں گے کسی اگلی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ